اینٹرنل مہتر ہوتا تو ہم لوگوں کو اس طرح تشدد نہیں کیا جاتا مسئلہ حال کرنا چاہتے ہیں میں نے آپ کو دو چیزیں دیئے ہیں مسئلہ حال کرنا چاہتے ہیں اپنے تفہل سے پیار اور محبت سے کیا پیار اور محبت 35 دنوں میں آپ نے دو درجہ لوگوں کو گمشدہ کیا ہے اور آپ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کچھ پتہ نہیں آپ کو جو آئے گا نتیجہ ان کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ زد نہیں ہے آپ میرے ڈیمانڈز کو کیسے ڈیپینڈ کر سکتے ہیں یہ پورا ولوچستان کے ڈیمانڈز ہیں بات چیت کے لئے ہم سب تیار ہیں لیکن بات چیت کے نام پر ہم کسی فیک کمیشن کو نہیں مانیں گے آپ نے مرضی کا کمیشن بتائیں کوئی کمیشن نہیں کوئی کمیشن نہیں کوئی کمیشن نہیں کوئی کمیشن نہیں کیا یہ ایکشن بہت کھا کہ ان کے دو افیسر سسپینڈ ہو گئے کالاچ کو مارنے کے بعد آپ ان کو سسپینڈ کرنا چکے ہیں یہ گلزار امام شمبے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ پھر سے وہی بات آ رہے ہیں گلزار امام شمبے جانے آپ کا کام جانے ہمارے ڈیمانڈ کو مارنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ کا جو بھی خیال ہو وہ آپ جانے آپ کا کام جانے آپ غریضہ فاروقی والی لینگویج میں میرے ساتھ بات نہیں کریں میں کسی کو نہیں جانا بات کمپلیٹ ہوگی بات کمپلیٹ ہوگی بات کمپلیٹ ہوگی بات کمپلیٹ ہوگی آپ اس مسئلی کے لیے آپ پیچیں تو جب اس مسئلی کو حل نہیں کریں گی تو یہ مسئلہ کیسے ہلیں میں نے آپ کو اتنی طرح کو آئے بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں جو آنا چاہتا ہے وہ آئے اگر کمیٹی نہ آئی تو پھر اس کی ساتھ وہ میرا کام ہے نرمی سے لاشیں اٹھانے کے بعد آپ بولتے ہیں ہم نرمی سے بات کریں نہیں کوئی نہیں بیٹھے گا بات ہتم ہوگی جائیں آپ پلیس پلیس ڈانٹ بیس مائی ٹائم ڈانٹ بیس مائی ٹائم یہ ماں یہاں بیٹھی ہوئی آپ ان کی بچوں کو ریاہ کریں یہ سیریسنس ہے تو یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کمپلیٹی کی ضرورت نہیں ہے اپنے ایجنسیوں کو آرڈر دو کہ لوگوں کو ریاہ کریں اس کے لئے کسی کمپلیٹی کی ضرورت نہیں ہے کیا بات کریں یہ دوازار بائیس میں کمپلیٹی بنی اس نے کیا کیا ایک سا جوڈیچل کیلی سٹاپ کیا جائیں جائیں آپ جائیں آپ مجھے بھی یہ کہیں جائیں آپ مجھے بھی یہ کہیں ملانی دنی ملانی دنیا ملانی دنیا ملانی دنیا قرآن کے نام پر آپ لوگوں نے سکتا دیا ہے قرآن کے نام پر اپنے لوگوں کو بولے میں بھی رہا ہوں گی میں بھی رہا ہوں گی میں بھی رہا ہوں گی اب آپ اسے جتنے بھی سختی سے بات کروں میں پھر بھی ہوں گی وزیراعلا صاحب کو بولے کہ اگر آپ وزیراعلا ہے تو سب سے پہلے انکوائری بٹھائیں اسلامباد پولیس میں جو ہمارے ساتھ روالیت یہ ہے وہ ایف آئی آرز کو کوش کروائیں اور اس لی بات جو لوگ آپ نے اپنے قرآن ختم کرواتے ہیں کمیٹی نہیں بنائیں کمیٹی نہیں بنائیں جب ہم لوگ وہاں پہتے ہیں اب اب ہمارے لوگوں کا حکومت کیا رہا ہے آپ جائیں وہ ماباب ہونے کا سبب ہوتی ہے وہ بار بار آرہے ہیں پیار سے آپ کے ساتھ کچھ آرہے ہیں آپ تھکے دے کے نکال دیں میں آپ کو بھول رہی ہوں میں تو بار بار آپ کے پاس آرہے ہیں فرا اگر آپ کی حکومت چاہتی ہے تو یہ جو لوگ گمشدہ کیے گئے ہیں ان کو چھوڑا جائے اور جبری گمشدگی کا جو پروسس اسٹارٹ ہوا ہے اس کو ختم کریں ہیں نہیں ہے تو آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو ہمیں رہنے نہیں یہاں پہ ہم اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں آپ اسی مسئلے کے لیے آپ میں آئے ہیں آپ مجھے باہر پر کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں آپ جاؤں ادھر سے میرے پاس ٹائم نہیں میرے پاس ٹائم ہے آپ اختیار رکھتے ہیں مجھے گورنمنٹ اف بلوچستان نے بھیجھا ہے گورنمنٹ اف بلوچستان کو پیغام بیجی کہ جبری گمشدگی کو بند کریں جو گورنمنٹ اف بلوچستان کو یہ پیغام بیجی کہ یہ جو لوگ آپ نے گرفتا کریں بیٹھیں گے دیکھیں حکومت بلوچستان کی یہ سنجیدگی ان کی کوئی ورکر جو اپنے آپ کو بلوچستان کا نمائندہ کر کے یہاں آتی ہے اور سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ نیگوسیشن کے نام پر ہمارے پاس خرد آتے ہیں ٹھیک ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نیگوسیشن کے لئے تیار نہیں ہیں آپ کی سنجیدگی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس مومنٹ کے دوران آپ نے سینکھلوں کی تعداد ایک درجل لوگوں کو جبری گمشدہ کیا ہے یہ سنسلہ رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے ہمیں پھلے بلوچستان سے لوگ جوائن کر رہے ہیں پشتون جوائن کر رہے ہیں ایک سنجیدگی ہونی چاہیے کہ آپ واقعی میں اس پروسس کو ختم کریں گے آپ جبری گمشدگی کو ختم کریں گے آپ ان لوگوں کو ریاہ کریں گے یہ سنجیدگی ہے اب بالاج کے قاتلوں کو سزا دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے ہمیں یہ ڈیویٹ کیا جاتا ہے ہمارے اوپر کہ آپ نیگوسیشن کے لئے تیار نہیں ہیں لیکن نیگوسیشن کے نام پر کون آیا ہے ہمارے پاس؟ کون ہے جو سنجیدگی سے آ کر اس مسئلے کال کرنا چاہتا ہے؟ اگر کوئی نیگوسیشن کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کو ریاہ کریں ہماری ڈیمانڈز ہے ہی کہیں ان لوگوں کو بازیاب کریں اگر نیگوسیشن کے نام پر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اور فیک کمیٹی تشکیل دیں جو ہمیں دو ماہ کا چھے ماہ کا وقت دیں علاکہ نگراہ حکومت کے پاس خود ایک مہینے کا وقت ہے وہ خود جو ہے نا ایک مہینے کے بعد ختم ہو جائے گی تو اتنے بڑے ایشو کو کیوں ختم کرنے کی پیچھے چھکتے ہیں ہم یہاں نہیں رکھیں گے اگر ہماری مومنٹ ایسی جانی رہے گی اگر ان کو یہ لگتا ہے ہم دو اور کچھ لوگوں کے ذریعے آ کر ہمیں یہ پوٹرے نہ کیا جائے کہ آپ بیٹھے ہوئے لوگ یہ بلوڑ چک جائتی کمیٹی جو ہے نیگوسیشن کے لئے تیار لیں گے شکریہ